نمسکار ساتھیو تو سر یہ بولیویا سے جو پوری خبر آ رہی ہے اس پوری خبر کو کیسے آپ دیکھتے ہیں وہاں کے تکتہ پلٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ایک طرح سے ایک کو تھا یہ کیونکہ evo morales کی جو جنمت ان کو ملا تھا چناؤں میں آپ کہہ رہے 47% ویواد اس پہ ہے 47% ملا تھا 45% ملا تھا پر اس پر کوئی ویواد نہیں ہے کہ جو دوسرا نمبر پہ تھے ان سے ایک آٹھ پرسنٹ کم سے کم ان کو زیادہ ووٹ ملے تھے اور یہ بات ہے کہ دو پرسنٹ اسی لیے ویواد میں ڈالا گیا ہے کہ دس پرسنٹ سے کوئی رن آف نہیں ہوتا تو فرس راؤن میں وکٹری ہو جاتی ہے اس کے لیے اوپوزیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دو پرسنٹ میں کچھ عدلہ بدلی ہوئی ہے وہ evo morales دس پرسنٹ ووٹ سے نہیں جیتے اور اس بات پہ انہوں نے وہاں کافی راجکتہ فیلانے کی کوشش کی اور پولیس اور ملیٹری نے بھی ان کا ساتھ دیا evo morales کو اسی لیے ابھی انہوں نے استیفہ پہلے دیا اس کے بعد میکسیکو پہ وہ چلے گئے ہیں ابھی پولیس اور سینکو نے ایوپکشی دلوں کا ساتھ دیا ایوپکشی دلوں کا ساتھ دیا پولیس بدروہ ہو ہوا ایک طرف سے اس کے دفسروں پہ آکرمند ہوا ان کے ایکٹیویسٹوں پہ آکرمند ہوا ان کے لیڈرشپ پہ اٹیکس ہوئے اور ملیٹری جنرل جو ہے انہوں نے evo morales کو استفہ دینے کے لیے کہا جبکہ evo morales دوبارہ چناؤں کا گھوشنا کر چکے تھے اور کہے تھے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس چناؤں صحیح طریقے سے نہیں ہوا تو ہم سب شرط ماننے کے لیے تیار ہیں کہ کیسے نیا چناؤں کرائے جائے تو نیا چناؤں ہو تو اس نیا چناؤں کو سیکریٹی نہیں دی اوپوزیشن نے کہا نہیں آپ کو استفہ دینا پڑے گا اور جتہ کاریابھار ہے اور کسی کو دینا پڑے گا نہیں تو ہم اس کا جو اسنتوش ہے جو اراجکتہ ہے اس کو برقرہ رکھیں گے اور آرمی جنرل ملٹری کی وہاں جو چیف تھی انہوں نے کہا evo morales کو استفہ دینے کے لیے تو ایک حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ بندوق آپ کے سر کے اوپر رکھ کے آپ کے ماتے پہ رکھ کے کہا گیا کہ آپ استفہ دیجئے تو یہ استفہ کو ہمیں استفہ کے روپے نہیں دیکھنا چاہے یہ زبردستی استفہ لیا گیا ہے اسی لئے ہم اس کو کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے تختہ پلٹی گئی ہے اور اس کو اس کے پیچھے پولس ملٹری کی اس کے پیچھے ہاتھ رہا ہے اور امریکہ کا ہاتھ رہا ہے کیونکہ امریکہ بہت دن سے لیٹن امریکہ میں کوز کراتے رہے ہیں ملٹری کوز کراتے رہے ہیں اب جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹوشنل کو کرا رہے ہیں جس کا کوشش ویڈیزویلہ میں کیا سفل نہیں ہوا گوائیڈو کو انہوں نے ان کا پریزیڈنٹ ڈیکلیئر کر دیا تھا اور یہاں پر یہ سفل ہوئے بولیویا کی چودہ سال اس کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں پہلا انڈیجنس لیڈر ہے جو کی پریزیڈنٹ رہے ہیں اس کو سپسٹ کریں گے انڈیجنس لیڈر کو دیکھیں آپ جانتے ہوں گے کہ لیٹن امریکہ کی اتحاس کافی کھونی اتحاس رہا ہے جس پہ وہاں کے جو اوریجنل انہابیٹنس تھے جن کو اس وقت ریڈ انڈیجنس کہا جاتا تھا باقی وہ انڈیجنس نہیں تھے اب جانتے ہیں کیونکہ سپین سے کولمبس جب ادھر گئے تھے وہ پہنچنا چاہتے تھے انڈیا اور جب انہوں نے ایک مہدویب دیکھا تو سوچا کہ شاید یہ ایشیا ہے اور یہاں پر انڈیجنس بھی لیں گے تو ان کو ان قرار ریڈ انڈیجنس قرار دیا ان کو ریڈ انڈیجنس کہا جاتا تھا پر یہ امریکہ کے سرپ لیٹن امریکہ نہیں دونوں دکشن اور اتری امریکہ کے یہ وہاں کے انڈیجنس پاپولیشن ہے اور یہ بڑے پیمانے پہ جو جنوسائیٹ کہا جاتا ہوا تھا جس کے وجہ سے اورجنل انہابیٹنس اب وہاں پر مائنورٹیز بن گئے ہیں پر انڈیز جو علاقہ ہے پربت رینج جو انڈیز ہے وہاں پر کافی کانسیٹریشن انڈیجنس پاپولیشن کے ابھی بھی ہے اور بولیویا اس میں سے ایک ہے جس پہ انڈیجنس پاپولیشن کے سنکھیا کافی ہے اور ایوو مرالیس پورے دکشن امریکہ میں پہلا پریزیڈنٹ ہے جو چن کے آئے ہیں جو اوریجنل انڈیجنس پاپولیشن سے ہے تو اسی لئے ان کی ایک اہمیت الگ سے بھی تھی کہ انڈیجنس پاپولیشن ہے بامپنتی ہے انہوں نے وہاں پر جو بامپنتی پریزیڈنٹ چن کے آئے تھے لولا سے لے کر ایوو مرالیس بینیزیولی میں شاویس یہ تین جو لیڈرز اس وقت اُبھر کے آئے تھے اس میں سے انتیم لیڈر ہے جو ابھی بچے ہوئے تھے شاویس تو پہلے ان کا دھیان دھو گیا اور لولا دو وقت پریزیڈنٹ رہ چکے تھے اس کے بعد تیسرے بار جب لڑ رہے تھے تو ان کو اب جانتے ہیں جیل میں ڈال دیا گیا تو یہ سب دیکھتے ہوئے یہ ایک آخری جو ہے کوشش امریکہ کی تھی کہ جتنے لیڈرز ہیں امری پلیٹن امریکہ سے ان کو ختم کیا جائے بینیزیولی میں لڑائی ابھی بھی چل رہے ہیں مدوروں کو لے کے پر یہ طرف سے دوسری ہار ایک حساب سے ہے کہ ایوو مرالیس کو استیفہ دینا اس طرح سے پڑا اور ابھی بھی اس سے ہمیں سمجھنا نہیں ہے کہ بامپنتی طاقت وہاں ختم ہو رہے ہیں کیونکہ آرگیٹینہ بھی ابھی وہ جیتے ہیں میکسکو بھی جیتے ہیں تو اتار چڑھاؤں ابھی بھی لیٹن امریکہ سینٹرل امریکہ پہ ابھی بھی چل رہا ہے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کو بھی پکچی دولا مارنے کی کوشش کی گئی اور یہ بات بھی سپسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک سمجھدھانک پت پر بیٹھ ہوئے ویکٹی کے ساتھ تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا ریسپونس گلوبل ورڈ نے کیسے دیا بھارت کی طرف سے کیا ریسپونس رہا دیکھتے ہیں برکس پہ کیا ہو بولسینارو بھی اس طرف ہے تو برکس کا ایک حصہ تو لیٹن امریکہ جو ہے ادھر چلا گیا دکشن پندھی راستے پہ چلا گیا وہاں پر لیٹن امریکہ کے جو دو پریزیڈنٹس ہم نے جو ذکر کیا میکسی کو کا اور آرڈیٹینا کا انہوں نے اس کا ویروت کیا آرڈیٹینا کا پریزیڈنٹ جو elect جو چیتے ہیں پر ابھی بھی پد گرانڈ نہیں کیے ہیں اور میکسی کو میں جو پریزیڈنٹ اس وقت ہے دونوں نے اس کا نندہ کیا ہے جیرمی کوربین انگلینڈ یوکے میں جو ہے انہوں نے اس کا نندہ کیا ہے اور تمام لوگ دنیا کے اس کا نندہ کیے ہیں اس کو کرٹیسائز کیا ہے کو کے نام پہ اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں ہندوستان سے ارنٹی روئی جیسے شامل ہیں انرام شامل ہیں ویبان سندرم شامل ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ اس میں دستکت کیا ہے اس کو کڑی نندہ کرتے ہوئے کوئی پارٹی بھارت کی سی پی آئیم نے اس کا ویروت کیا ہے اور بھی پارٹی انشاد کیا ہوگا پر سی پی آئیم نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ زاری کیا ہے کہہ کہے کو ہے یہ اور وہاں کی کیونکہ یہ سیت آلیس پرسنٹ منت لے کر آ رہے ہیں اور تب جیت رہے ہیں تو وہاں کی ستھانی جنتہ اس سمیں کیسے پرتکریہ دے گی اس پر دیکھیں اس ایوو مورالیس کے جو پارٹی ہی تھی جو پارٹی ہے اس پہ لیڈر کے روپ میں ایوو کے چھبی سب سے زیادہ تھا سیکنڈ رن آف لیڈرشپ جو ہے اس پہ وائس پریزیڈنٹ تھے وہ بھی اس وقت جو ہے میکسی کو میں شارنات تھی ہے جو اسمبلی کی پریزیڈنٹ جو کی تھرڈ لسٹ میں ہونا چاہیئے جن کو کہ اگر پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ نہیں ہے تو جو سینیٹ ان کا ہے کانگریس ہے ان کا اس کا ادھیاکش کو کاریابھار سمہالنے کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو وہ بھی استفعہ دیئے ہیں تو اس وقت کوئی سینٹر اس وقت جو ہے وہاں پر ہے نہیں عام جنتہ میں دونوں طرح چیز چل رہا ہے اس وقت کیونکہ اپوزیشن ایک طرف سے سڑک پہ آلریڈی تھا پولیس کی اس کو سہایتہ مل چکی تھی مل رہا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے کی اس کا ویرود کرنے کے لیے سڑک پہ کیسے آئیں گے کیا ہوگا دیکھنا پڑے گا پر اس وقت جو مول چیز ہے پوچھے گا جب تختہ پلٹ ہوا تو اس وقت ساسن کیسا کیا تو سماج کو کیسے بدلا انہوں نے کچھ اس کی جانکاری دیکھیں اگر بدلاو کی بات کی جائے پہلی بات تو دیکھیں آرثک روپ میں بولیویہ کا کیا ہوا ہے آرثک روپ میں بولیویہ کا جو پیچھلے چودہ سال وکاس ہوا ہے وہ سب سے تیز گتی سے بولیویہ کی اتحاس پہ ہوا ہے اور لیٹن امریکہ جہاں پر کافی دیشوں میں کرائس رہا ہے اس کا اثر بولیویہ پہ نہیں پا تو ابھی بھی اس کا ریٹ آف گروہ سکس پرسن سے زیادہ ہے جو زیادہ تر دیشوں کی لیٹن امریکہ میں ہے نہیں تو یہ تو پہلی بات ہے دوسری بات ہے کہ دیکھے تو جو گریب جنتا ہے ان کو پہلی بار کافی ایسی چیزیں ملے ہے ہیلتھ ہو ایڈوکیشن ہو جو پہلے نہیں ملتی تھی تو دیش کی وکاس صرف چند لوگوں کیلئے نہیں عام جنتا سرکار آئے گی کو کے بعد اس کو الٹنا چاہے اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو الٹنا تو وہی دیکھنا پڑے گا کی یہ اس کے بعد کیا الیکشن کرائیں گے اس الیکشن میں کیا بھی بامپن تھی طاقت ہے اس کو چناؤ لڑنے دیں گے یہ دیکھنی پڑے گی پر جو بولیویا میں ہو چکا ہے چودہ سال اس پہ انڈیجنس پیپل کی کافی چیزیں فائدے دیئے گئے ہیلتھ ایڈوکیشن جو مکھے چیز ہیں اس میں فائدہ ہوئے ایمپلائیمنٹ بڑھا ایکنومی کی جو ڈیولپنٹ ہوا اس کو دیکھتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مورالیس کو اتحاس بولیویا کی اتحاس سے گائب کرنا سمبھم نہیں ہوگا سکریہ اس پر ہم سے بات چیت کرنے کے لئے ایک بہت ضروری بات کہ دیز کا وقاس چند لوگوں کے لئے نہیں ہو ہے سب کے لئے ہو ہے تو کیا سینک تکتہ پلٹ کے ہمت چند لوگوں دور آ رہی ہے سکریہ آپ دیکھتے رہیے نیوز کلک